کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام ظاہران میں پروگرام سنے ہیں اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اگر وہ آسمان پر زندہ موجود نہیں ہے اور اگر انہوں نے ہی واپس نہیں آنا اس دنیا میں تو پھر قرآن میں حدیث میں بالخصوص حدیث میں عیسیٰ ابن مریم اتنی وضاحت کے ساتھ ایک نام لے کر کیوں ذکر کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام میں اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی تھی آپ نے یہ پیش گوئی فرمائی تھی کہ میری امت یہ ہے وہ یہود کے مشابہ ہو جائے گی قرآن کیوں میں بہتا ہے کہ تو اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام سے مشابہ دے گئی ہے اور جو موسمی سنسر ہے وہ محمدی سنسر کے مشابہ کرا لیا گیا ہے اور جو دگا عمت موسمی میں پیدا ہونا تھا یا پیدا ہوا تھا اس کی طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے اشارہ ہونا تھا کہ میری امت میں یہ بغاہ پیدا ہوا اور آپ نے یہ فرمائی تھا کہ میری امت یہود کے اس قدر مشابہ ہوگی کوئی فرق نہیں ہونا ہے اس میں اس طرحوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے یہ فرمائی تھا کہ اس جس طرح موسمی امت کے بغاہ کی عصرہ کے لیے واللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو بھیجایا تھا میری امت کا بغاہ بھی چوتے ہوئی یہود کی امت کے بغاہ کو مشابہ ہے اس لیے میری امت میں واللہ تعالی عصرہ مرجعوں کو بھیجے گا تو اس میں اراد نہیں تھا کہ جو حالات پہلے پیش آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ السلام کو وہی حالات آنے والے مسیح کو بھی پیش آ رہے تھے اور سب سے بڑی مشابہ جوہاں میں یہی تھی ورنہ سواج یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام جب آئے تو سائی دنیا میں بغاہ پیدا چکا تھا قومت کے فرماتے ہیں کہ ظہر اور فساد فلبرن والباہر ہیں کہ ہر مذہب میں ہر قوم میں ہر میلت میں ہر ملک میں بغاہ پیدا چکا تھا کوئی ملک ایسا میں تھا یا کوئی نسل سانے کوئی حصہ میں سے جو بگڑا گا رہا ہو تو جب اس قضاء رسی رنگ میں بغاہ پیدا ہو چکا تھا پوری دنیا میں تو سواج یہ ہے کہ اس میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام میں صرف عبت مسیح کوئی چونا اگر کی کوئی حکمت تو تھی تو اس کی وجہ ہی تھی کہ آپ نے اس بغاہ کی نسال تھی کیونکہ وہ پورے ریکارڈ پر موجود ہے باقی عبتوں کا بغاہ اس قضاء ریکارڈ پر ہمارے سامنے ہیں ورنہ آپ فرماتے مدبود مذہب کے مشابہ ہو جائے گی یا ہی جو کو مشابہ ہو جائے گی یا کسی اور مذہب کو مشابہ ہو جائے گی تو اس کے اس بغاہ کی چونکہ پوری تفسیر موجود تھی اس لئے حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے یہ بتانے کے لئے کہ یہ کہ میں یہ عمد کا بغاہ اس قضاء بست پذیر ہوگا کہ اس کا کچھ کنارہ نہیں ہوگا اس لئے اس کی اصلاح کے لئے بھی اللہ تعالی نے اسی کو جو پہلے آ چکا ہے یعنی حتی صلی اللہ علیہ السلام اور یہ حکمت تھی اس میں کہ اللہ تعالی نے اس وجود کو بطور مثال کی پیش ہیا تھا قرآن قرآن میں بھی اسی بات کا نکر آتا ہے کہ یہ سب ملزم جہاں وہ آئے گے اور حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی بیست سانی کا بھی نکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام جبارہ پھر آخرین میں مبنس ہوگے تو یہ دو باتیں ثابت کرتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی بیست سانی ہے وہ مسیح بن ملزم کا رنگ میں ہوگی تو یہ حکمت ہی اس میں یہ بتانے کی کہ آنے والے دور میں جو عمد محمدیہ کا بغاہر ہے اس کی عصرار کے لیے جس شخص کو مرموس کیا جائے گا وہ اسی طرح اس حضرت ملزم کی طرح اس کو وہ حالات پیش آئے گے اور وہ اس حضرت ملزم کی عصرار کر رہے اس لیے آنے والے کو مسیح بن ملزم کا نام دیا گیا ہے اور ساتھ یہ بتلا کر کہ وہ عصر بن ملزم پہتے ہو چکے ہیں تو اس کا دوسرا کوئی اور نتیہ نہیں رکھتا تھا اسوار اس کے یہ مانت ہے کہ آنے والے جو ہے وہ اسی عمت میں سے آئے گا یہ مانتوں نے انکون کی پیش گئی کے مطح ہے اور جو کھر آنے والے جو ہے وہ آئے گا عصر بن ملزم کے رنگ میں اس کی یعنی مناسوط جو ہے مناسوط اتامہ اس کے ساتھ ہوگی وہ اس کے ساتھ مشاہبے ہوگا جو حالات پہنے نسی کو پیش آئے آنے والے نسی کو بھی پیش آئے گی جو مخافت پہنے نسی کو پیش آئے گی آنے والے مسیح کو بھی پیش آئے گی جو سلوک یہودیوں نے پہلے مسیح سے کیا وہی سلوک آنے والے نمانے کے جو مسلمان ہیں وہ اپنے عمد کے مسیح سے کرے گے تو یہ حکمت ہے یہ نام اختیار کرنے کی ورنہ تو حضرت مسیح مرآت سلام کو اور بھی نام دیں گے لیکن چونکہ سب سے بڑا بیار عمد محمدیوں کے مشابہ تھا عمد موسیٰ کے مشابہ تھا اس لی آنے والے کو نام بھی وحی کیا گیا یہ بلکل جس طرح ہم پہلے بھی اتنا ناظرین کو بتاتے رہے ہیں لیکن اب جو ناظرین پہلے یہ جواب سن چکے ہیں ان میں سے کچھ کی طرف سے ایک اور سوال ہے جو اس سوال کا دوسرا حصہ کے طور پر میں پیش کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ نام عیسیٰ ابنی مریم کا صرف اس مماثلت کی وجہ سے ہے جو کہ مسیح مرآت صاحب کو عیسیٰ ابنی مریم کے ساتھ تھی تو مرآت صاحب نے کہ میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں تو پھر ہم اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں یہ اچھا مرآت کی سوال ہے کہ جب اتنے بیشمار نبیوں کا نام آپ کو دیا گیا تو اس میں سے صرف اسہ من نبیوں کی مناسرت کو کیوں ملتخب کیا گیا ہے اس پر تذور کیا گیا ہے باقی ہے کہ حضرت مسیح مرآت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کا نام دیا بلکہ تمام نبیوں کا نام دیا مرآت صاحب میں خود حضرت مسیح مرآت صاحب کا افری عبارت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس رنگ میں پیش کیا ہے حضرت مسیح مرآت صاحب براہین احمدیہ میں فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ ہی نہیں رکھا بلکہ ابتدا سے انتہا تک جس قدر امبیاء رحمت صاحب کے نام تھے وہ سب میرا نام رکھ دیئے چنانچہ براہین احمدیہ حصہ سے سابقہ میں میرا نام آدم رکھا پھر میں پوری عبارت چھوڑ دیتا ہوں میرا نام پڑھ دیتا ہوں میرا نام موح بھی رکھا میرا نام ابراہیم بھی رکھا گیا میرا نام موسیٰ بھی رکھا گیا اور ایسا ہی میرا نام موسیٰ رکھا گیا اسی طرح میرا نام دعوت بھی رکھا ایسا ہی میرا نام سلیمال بھی رکھا ایسا ہی میرا نام احمد اور محمد بھی رکھا مگر اس کی تشریف ہم آئی تو بے شک آپ مسئلہ علیہ السلام کے الفاظیں ہمیں سنائی دیں کہ یہ جو وہ فرمایا ہے کہ میرا نام احمد اور محمد بھی رکھا گیا تو وہ فرمایتے ہیں یہ اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ جیسا کہ آحمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتمِ نبویت ہے بیسے ہی یہ آجید خاتمِ ولایت ہے تاکہ کسی ایشو بناؤ گوانے والدین ونزالک آپ احمد اور محمد کا نام کی وجہ سے آپ گوانے والدین ونزالک کے برابر ہونے کے دعویت ہوں نہیں ہمارا علیہ السلام کی مولانی میں جس وقت آپ خاتمِ نبویت ہیں آپ حضرت مسئلہ علیہ السلام خاتمِ ولایت ہیں اور یہ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس سلسلہ نبویت کے آخری نبی یعنی آن حضرت سلسل بھی ہیں وہ خاتمِ نبیاء ہیں اور میں آپ کی امت میں آپ کے خلیفہ کیا سید میں خاتم و خلفہ ہوں تو یہ بھی آپ نے فرمایا ہے جوہا اور پھر فرماتے ہیں کہ بعد اس کے میری نسبت براہی نے حضرت سابقہ میں یہ بھی فرمایا جلی اللہ فی حولی الانبیاء یعنی رسولِ خدا تمام نبیوں کے پیرائیوں میں اس وحی الراحی کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کر اخیر تک جس قدر انبیاء علیہ السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آئے ہیں خواہ وہ اسرائیلی ہیں یا غیر اسرائیلی ان سب کے خاص واقعات یا خاص صفات میں سے اس آجز کو کچھ حصہ دیا گیا ہے تو اس میں حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ السلام انہوں نے مضمون بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبوت ہیں خاتم نبیاء ہیں یعنی تمام نبیوں کے اندر جس قدر بھی کمالات تھے انہوں نے وہ کمالات یعنی انڈیوی جو لی یعنی انفرادی طور پر پائے جاتے تھے مگر آن حضرت اس حصر میں وہ سارے کے سارے کمالات جو ہیں وہ پر پورے کمال کے ساتھ جمع کیے گئے ہیں اب آپ کی غلامی میں جو شخص آپ کا غلام بن کر خاتم نبیاء کی حسیت سے آئے گا تو اس کو لازمی طور پر ان تمام نبیوں کا نام دیا جائے گا پھر اس کے علاوہ ایک اور پہلی یہ بھی ہے میں وہ حوالے تو بھی اس اگسام کے انہوں میں پیش کرنے کا وقت ہے کہ مختلف مضاہب میں ان کے صحیفوں میں یہ باتیں یہ پیشگوری طرح پر موجود ہیں کہ مثلا بودھ کے مطلب یہ پیشگوری ہے کہ بودھ دوبارہ آئیں گے بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے بھی بودھ آ چکے ہیں لیکن آخری دوانے میں ایک مارتر یا بودھ آئے گا اسے ہندو کے صحیفوں میں یہ پیشگوری ہے کہ ایک آخری دوانے میں ایک کرشن بھی آئے گا اور اس کا ذکر بھی موجود ہے اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو کرشن اعلام بھی دیا گیا تو وہ حوالے میں آپ کو سانے پڑھتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ میں ان دناہوں کے دور کرنے کے لئے جن سے زمین پر ہو گئی ہے جیسے کہ مسیح ابن مریم کا رنگ میں ہوں ایسا ہی راجہ کرشن کے رنگ میں بھی ہوں فرماتے ہیں یہ میرے خیال اور قیاس سے نہیں بلکہ وہ خدا جو زمین و آسمان کا خدا ہے اب یہ کی اتنی علی تحدی ہے کسی عام عالم کی یہ ہے مجال پہ اور اس قسم دار فائد سنمان کر سکے فرماتے ہیں کہ وہ خدا جو زمین و آسمان کا خدا ہے اس نے میرے پر ظاہر کیا ہے اور نہ ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ میرے بتایا ہے کہ تُو ہندو کے لئے کرشن اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لئے مسیح مابود ہے تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے ہوگا کہ دو حضرت مسیح مابود صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی سب نبیوں کے نام دیئے گئے ہیں لیکن سب سے جیدہ زور جو مسیح مابود ہونے پر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ دنیا کی دو بڑی بڑی قومیں ہیں مسیح مابود یعنی عیسائی اور مصابان یہ مسیح مابود کے انتظار میں تھے پھر اگر غور کیا جائے تو یہودی بھی مسیح کے انتظار میں ہیں اور وہ کہتے ہیں بھی لکنیا جوایا تو وہوں نے مانا نہیں لیکن اس سے یہ توابی ہوگا کہ تین قومیں تبارہ رہیں یہودی اور مسلمان اور عیسائی جو ایک آنے والے مسیح کے انتظار میں ہیں تو باوجود اس کے کہ تمام نبیوں کے آپ کو نام کیا گئے ہیں اس میں سے مسیح مابود ہونے پر دور گئے ہیں اس وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ بیغار بلا خطرناک تھا جس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا اور دوسرے جو قومیں ہیں بڑی بڑی وہ آنے والے یعنی کے زمانے میں ایک مسیح کے انتظار میں ہیں اس لیے اس مماثرے پر زیادہ زور ہے تاکہ ممیشن بھی ممیشن کے بھی مماثلت ہے ممیشن بھی مماثلت یعنی جو آپ کا مقصد ہے وہ بھی ایسے ہی ہے ایک حوالہ میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جماعت کو قائم کرو تو وہ حضوری کی الفات میں پیش کرتا ہوں کہ اس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کے قائم کرنے کے وقت میں یہ فرمایا کہ زمین میں طوفانِ ضرارت برپا ہے تو اس طوفان کے وقت میں یہ کشتی تیار کر جو شخص اس کشتی میں سوار ہوگا وہ غر کھولے سے نجات پا جائے گا اور جو انکار میں رہے گا اس کے لیے موت درپیش ہے اب دیکھیں اس نے شفکر دیکھیں یہ نہیں فرمایا کہ جو سوار لیے گا وہ غر کھو جائے گا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے موت درپیش ہے لیکن کہ غر کھولے کا امکان ہے پھر ماتے ہیں کہ اور فرمایا کہ جو شخص تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس نے تیرے ہاتھ میں نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اس خدا والے میں جو بشارہ دی یہ ہے وہ اہم فکر آگے جو آ رہا ہے کہ جو جماعت قائم کرنے کا جو ارشاد ہوا ہے تو اس کے آگے جو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا وہ مسیح موت کا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے وفاد دوں گا یعنی متوفیقہ کا الفاظ اور اپنی طرح اٹھاؤں گا یہ ارحام سوالوں کو مگر تیرے سچے گھتا رہے ہیں اور محبین قیامت کے دن تک رہیں گے اور ہمیشہ ملکرین پر انہیں غلب آ رہے گا تو یہ وہی الفاظ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاضب ہو کے اللہ تعالیٰ ہونا تھے انہیں متوفیقہ اور آفر کرنے ہی ہیں تو یہی بلکہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا مشرم جو ہے آپ کا وہ ان قوموں کی طرف اور پھر کیونکہ بگار صحیح دوئے میں مرپا ہے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محصف میں وہ سارا سلجویہ کے بگار بھی آپ کی ذمہ لگا گیا کہ آپ اس کی اصلاح کریں تو یہ وجہ ہے کہ تمام نبو کا نام دے گئے کہ محجوب دو محصف صحیح انچن مسیح سے اس پر جاگہ زور دیا گیا ہے ویسا بھی امت میں جو بگار پیدا ہوا حضرت عقدس محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گئے کے نتیزے میں اس بگار کی مماثلت یہود کہ اس بگار کے ساتھ یہ یہود میں پیدا ہو گیا تھا اور اس کی اصلاح بھی جس طرح تھی اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کی اصلاح فرمائی آکر